ہاں دسمبر کا مہینہ آتے ہی اپنے بچپن کے یار برے سغیر کے برے سغیر ہندو پاک کے ممتاز ترین شاعر جون ایلیا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے وہ چودہ دسمبر 1931 کو امروحے کے مولا دربارشاہ ولایت میں پیدا ہوئے تھے اس سال گویا ہم ان کی نوازویں سالی منا رہے ہیں 1931 کو پیدا ہونے والا یہ عظیم شاعر جو ہمیشہ اس کا شکوہ کرتا رہا کہ اس کی زندگی رائے گاں گئی لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا وہ اس کی زندگی رائے گاں نہیں ہوئی اس کے کلام نے اس کی فکر نے اس کے اشار نے اس کو جاویدہ بنا دیا ہے جون ایلیا مشہور فلم ساز کمال امروحوی کے بھائی ہوتے تھے جون ایلیا کی تمام تر تعلیم علوم مشرقی کے مدرسوں میں ہوئی تھی ان مدرسوں میں دو طرح کے نصابات رائج ہیں منقولات اور معقولات جون ایلیا بچپنی سے معقولات یعنی فلسفہ منطق حیات وغیرہ جیسے مضامین میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ان کی شاعری میں اسکیپٹیسزم تشکیق کا رجحان دراصل مدرسے کے اسی معقولاتی نصاب کا نتیجہ ہے جون ایلیا کی عمر کے ابتدائی پچیس سال اپنے بطن امروحو میں گزرے اس زمانے میں انہیں پیدر پئے صدمات سینے پڑے والد و والدہ کی دائمی جدائی ہوئی اکلوتی بہن کی شادی ہو جانے پر وہ گھر میں اکیلے رہ گئے دن دن بھر اپنے مدداؤں اور شاگردوں کے ساتھ گھر کے باہر چائے خانوں میں بیٹھے رہتے ادھر ادھر مارے پھرتے گھر کی تنہائی کاٹے کھاتی تھی حیبتناک تنہائی حیبتناک تنہائی جس کو یاد کرتے بھی انہوں نے ایک بہا پیارا شیر کہا تھا میں تو سودا لیے پھرا سر میں خاک اڑتی رہی میرے گھر میں آخر آخر ان کے بڑے بھائیوں نے یعنی مشہور شاہ رئیس امروحو اور دانشور سید محمد تقی صاحب مرہوم نے ان کو اپنے پاس کراچی بلائے لیا وہاں انہیں اپنے بھائیوں کی سرپرستی بھی ملی اور وہ حلقہ احباب بھی محصر آیا جو ان کی شاعری اور شخصیت کے مذوبانہ انداز کا شہدائی تھا بڑے شہر کے مسائل سے نئے انہیں نئے نئے موضوعات بھی دیئے اور رفتہ رفتہ وجودی فکر اگزیسٹینشل فلسفی کے متعلے سے وجود کا کرب دنیا کی محملیت وقت کی رائے گانی زندگی کی لایانیت ان کی شاعری کی شناخت بن کر رہ گئے ان کی بہروں میں یہ رجحان ان کی غزلوں میں یہ رجحان جگہ جگہ بہت نمائی ہے یقین ہے نہ گماں ہے تنانا نا ہو یا ہو جانے جانانے جہاں ہے تنانا نا ہو یا ہو کس نے دیکھا ہے مکاں اور زماں کو یارو نہ مکاں ہے نہ زماں ہے تنانا نا ہو یا ہو اسی طرح یہ غزل کے اشار بڑے تیکھے تیور رکھتے ہیں اور ان کی بے یقینی کے غماز ہیں میں تو خدا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو لیکن ہم کہتے ہیں لا الہ اس نے اس کلمہ تیبہ کے پہلے ٹکڑے کو پکڑا لا الہ خدا نہیں ہے یہاں مجھے سرمد یاد آ رہے ہیں سرمد علیہ الرحمن جن کا مزار دلی میں جامع محجد کی سیڑیوں کے پاس ہے ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ ہمیشہ لا الہ لا الہ کا نعرہ لگاتے تھے آخر علماء کو جب پتا چلا کہ یہ شخص لا الہ کہتا ہے تو لا الہ کا مقصد ہے اللہ کے وجود سے انکار کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا بادشاہ اور انگزیب سے شکایت کی گئی اور انگزیب نے ان کو حکم دیا کہ ان کو علماء اور مفتیان دین کے سامنے پیش کیا جائے اور سوال کیا جائے ان کے دین کے بارے میں وہ پیش ہوئے اور علماء نے پوچھا کہ تمہارا دین سرمت کیا ہے انہوں نے جواب دیا اسلام کہا تو کلمہ پڑھو ان کا لا الہ کہا آگے کہا لا الہ بھئی اس کے آگے بھی کچھ ہے ان کا لا الہ تو علماء نے کہا دیکھئے یہ شخص بنکرِ خدا ہے اللہ اللہ نہیں کہہ رہا لا الہ کہہ رہا ہے اور اس لئے اس کی گردن وڑا دی جائے چنانچہ سرمت کی گردن وڑا دی گئی تو جون علیہ بھی اپنے وقت کے سرمت تھے وہ یہی کہتے تھے کہ میں تو خدا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ہر لمحہ لا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو اور کیا خدشہ شیر کہا ہے مجھ کو بقائے عیش تواہم نہیں قبول مجھ کو بقائے عیش تواہم نہیں قبول میں تو فنا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو جون علیہ کے غزلوں میں دوسرا رنگ جو بہت نمائی ہے وہ بطن عزیز امروحے سے جدائی کا درد ہے دیکھئے یہ اور اس قسم کے متعدد اشار میں یہ کرب کتنا نمائی ہے حرم نازو عدا تجھ سے بچھڑنے والے حرم نازو عدا تجھ سے بچھڑنے والے بدھگری بھول گئے بدھشکنی بھول گئے یا پھر اس گلی سے اپنا گزر چاہتا ہے دل پھر اس گلی سے اپنا گزر چاہتا ہے دل اب اس گلی کو کونسی بستی سے لاؤں میں جون ایلیہ ایک سچا شاعر ہے اور شاعر مثالیت پسند آئیڈیالسٹ ہوتا ہے اسے جب یہ مثالیہ آئیڈیال باہر کی دنیا میں نہیں ملتا تو شکست خودہ شاعر پھر اپنے اندر کی دنیا میں پلٹ آتا ہے اور اس کا صرف ایک کام ہوتا ہے سوتے یاکتے خواب دیکھنا جون کہتے ہیں پہلے ہمارے ذہن میں حسین کی ایک مثال تھی پہلے ہمارے ذہن میں حسین کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں جون ایلیہ اپنی غزنوں کے جمالیاتی بانکپن فکری توانائی ذات و کائنات کے شہور احساس کی صداقت زبان و بیان کی ندرت ردیفوں کی رنگہ رنگی اور تراکیب کی معنی آفرانی کی معنی آفرینی کی بنا پر بیشویں صدی کے نصف آخر میں برے صغیرے ہندو پاک کے چار پانچ ممتاز تنی شاعروں میں سے ایک ہیں اور عدبی دنیا نے جو یہ فیصلہ کیا ہے وہ غلط نہیں